نیتنیہوں نے لیا فیصلہ اب حماس پر نہیں کریں گے حملہ آخر کیا ہوا کہ اسرائیل نے حماس پر حملہ کرنے سے اب قدم پیچھے کھیچ لیا ہے کیا ہو چکا ہے یدھ ورام کیا اب نہیں ہوگا اسرائیل اور حماس کے بیچ گمہ سان ان سب ہی سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو میں لے کر آیا ہوں میں ہوں آشیس ریپارٹی اور آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ فیلحال کوئی یدھ نہیں ہوگا لیکن صرف اور صرف نو دن تک جے ہاں نو دن کے لیے یدھ ورام ہو گیا ہے اور یدھ ورام کا اعلان کیا گیا اور اس اعلان کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہے بچوں میں پھیل رہا ایک پولیو وائرس پولیو وائرس کا پچیس سال بعد ایک معاملہ سامنے آ جس میں کہ ایک دس مہینے کے بچے میں پولیو وائرس کی پشتی ہو جس کے بعد ڈبلیو ایچو تک اس بات کو پہنچایا گیا اور اس بات کے بعد نرنہ یہ لیا گیا کہ ابھی فیلحال کچھ سمیہ تک حماس پر کوئی یدھ نہیں ہوگا حماس کے ساتھ اسرائیل کا گاجہ پٹی میں کوئی یدھ نہیں ہوا چونکہ جو معاملہ سامنے آیا وہ گاجہ پٹی کے ایک شطر سے سامنے آیا جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ گاجہ پٹی میں چونکہ تین الگ الگ شطروں میں تین دن تک یدھ روکا جائے گا کل نو دن تک یدھ ویرام رہے گا اور اس دوران اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی گاجہ پٹی میں حماس پر نہیں کیا جائے گا ڈبلیو ایچو کارالے کے پرمک رک پیپرکورن نے بتایا کہ گاجہ میں ایک ستمبر سے پولیو ٹی کا کرن کا ابھیان شروع ہوگا اور پولیو انمولن کا یہ ابھیان اس لیے چلایا جا رہا ہے چونکہ یہاں پر ابھی دس مہینے کے ایک بچے میں پولیو وائرس کی پشتی ہوئی ہے پولیو وائرس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے چونکہ بھارت پولیو مکت ہو چکا ہے اس لیے کچھ لوگوں کو شاید اس بارے میں معلوم نہ ہو کہ آخر پولیو ہے کیا پولیو ایک ایسا وائرس ہے جو کہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پرباوت کرتا ہے اور انہیں آجیون وکلانگ بنا دیتا ہے اور اس طرح کی پرستیتیوں سے نپٹنے کے لیے گاجہ پٹی میں اب ڈبلیو ایچو نے اتر کر بیچ بچاو کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیو وائرس کی روک تھام کے لیے یہ پریاس کیا جا رہا ہے اور این او پی وی ٹو کے قریب ساڑھے بارہ کروڑ ڈوزز یہاں پر پہنچا دی گئی ہیں اور بچوں کو پولیو کی یہ خوراک پلائی جائے گی جس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے قریب چھہ لاکھ چالیس ہزار بچوں کی زندگی کا سوال ہے اور ان چھہ لاکھ چالیس ہزار بچوں کو پولیو کی یہ ڈروپس پلائی جائیں گی جس سے کہ وہ پولیو کیس بھینکر مہاماری سے بت سکے بھینکر بیماری سے بت سکے یہ بیماری یہ وائرس جو کہ عموماً ملموت ریا مو کے راستے بچوں میں پہنچ جائے کرتا ہے اور یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اس لیے اس کے خلاف جو انٹی ڈوز ہے وہ اب بچوں کو پلائی جائے گی چھہ لاکھ چالیس ہزار بچوں کو یہ ڈوز پلائی جائے گی اور اس بیچ شانتی رہے گی واقعی بچے بھگوان کا روپ ہوتے ہیں بھلے ہی ان بچوں کے لیے دھرتی پر موجود بھگوان کے لیے نو دن کے لیے ہی سہی لیکن گولہ باری بم بندوق سے سینک دور رہیں گے اور نو دن رہے گی شانتی بچوں کی کلکاریاں گونجے گی اور ان کے سواس سے کے بارے میں چرچہ ہوگی و اے چو اور یو این اگر اسی طرح سے پریاس کرے تو کیا اسرائیل اور حماس کے بیٹھ یدھ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے اس بارے میں آپ بھی اپنی رائے ہمیں ضرور دیں کمنٹ سیکشن میں آپ آ کر اپنی رائے وقت کر سکتے ہیں اور اسرائیل کے دوارہ حملہ نہ کی جانے کا یہ فیصلہ سر وسمتی سے لیا گیا اور سب ہی اس پر ابھی سہمت رہیں گے قریب نو دن تک حملے کی خبریں اب آپ کو نہیں دیکھنے خوب لیں گے نو دن کے بعد کیا حصتی ہوگی اس پر ایک تازہ ویڈیو لے کر آئیں گے